بسم اللہ الرحمن الرحیم بوتل نہیں سوڑا فریش دودھ ہے یہ ایک لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ اور یہ ہیں جی پھول مکھانے آج اس کے بناتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی دکھاتے ہیں خجوریں لئے ہیں دس ادد اور پندرہ آدد بادام بھی گھوئے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ دو ٹیبل سپون جو ہیں چاروں مکس دودھ یہاں پہ گرم ہوگا کڑے گا اتین دیر میں ہم پھول مکھانا اس کو ڈرائی روست کرتے ہیں اور اس کا بناتے ہیں دو طرح کا بنانا ہے اس کو دکھاتے ہیں ابھی آپ کو بسم اللہ الرحمن 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 پھول مکھانا ڈرائی روست کرتے ہیں دو سے تین منٹ میں یہ بہترین ہو جائے گا پڑک اس کو ڈرائی روست کرتے ہیں ان کو بھی ڈرائی روست کرتے ہیں یہ جی پھول مکھانے کا بنانا ہے پورڈر ڈرائی روست کر کے اسی طرح سے ہم باقی سارے مکھانوں کا پورڈر بنا لیتے ہیں جس قدر ممکن ہو سکے خجوروں کے اوپر کا یہ چھلکا جو ہے اتار دینا ان کو جب ہم بھگو کے رکھتے ہیں تو یہ اترنے لگ جاتا ہے اس طرح سے چھلکا مشری لینے ہے اس کے لیے پھول مکھانا اور یہ پھول مکھانے کا پورڈر ہو گیا اور یہاں پہ جو ہم نے لیے ہیں خجوریں ہیں دس ادد اور یہ بادام سوک کر کے اوور نائٹ ان کو چھیل لیا ہے اور یہ ہیں چاروں مگز اب اچھا میں یہ جو بنا رہی ہوں تین پرسنز کے لیے ہے یعنی تین سرونگ ہے تو آپ نے اگر ایک بندے کے لیے بنانی ہے تو میں اس کی کوئنٹیٹی جو ہے آپ کو یہ لکھ دوں گی پتے کہ اس کی جو زیادتی ہے وہ صحت کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی یہ چونکہ طاقتور چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں ان سے اتنی زیادہ طاقتور چیزیں جو ہیں وہ حضم نہیں ہوتی یا بچے ہوتے ہیں ان سے نہیں حضم ہوتی لیکن ایڈلٹ کے لیے بھی ہر چیز کو جو ہے نا ایک مناسب کوانٹیٹی میں ہی کھانا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی یہ میں بنا لوں کہ ایک پرسن نے اگر ایک بندے نے ایک فرد نے کھانی ہے تو اس کے لیے خجوریں بادام اور مکھانے کتنے ہونے چاہیے اچھا یہ مکھانے میں سارے استعمال نہیں کروں گی نہ ہی سارا پارڈر استعمال کروں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے تین سرونگ کے لیے بھی اس وقت نہیں میں تین سرونگ کے حساب سے یہ استعمال کروں گی اور بتاتی ہوں آپ کو اچھا جی وہ پھل مکھانے کا جو ہے وہ بن گیا پارڈر اور آراب ہم اس کے ساتھ پیسٹ بنا لیتے ہیں بادام کی خجور کی اور چارمکس کی اس میں ڈالتے ہیں اور اس کا اچھا سا بنا لیتے ہیں پیسٹ تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے پیسٹ بنانے کے لیے اور یہ چیزیں جو ہے میں اس میں ڈال دوں گے بسم اللہ رحمان اللہ سوک کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو جیسے نبیس ہوتی ہے خجوروں کو بھوکے رکھ دیں اور پھر اس پانی کو بھی پی لیں تو اس پانی کو پینے کے لیے ضروری ہے خجوروں کو پہلے بہت اچھے سے مل مل کے دھونا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جو کہ پھر پییں گے تو بغیر توئی رکھیں گے تو وہ پانی پینے کا ہی نہیں رہتا اس کا رنگی بدل جاتا ہے اگر اس کو نبیس کے طور پر پینا ہے پانی کو تو پھر لازم ہے کہ اس کو بہت اچھے سے مل کے دھوئیں ڈسٹ ہوتی ڈسٹ ہوتی سب کچھ ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا سا یہ دیکھیں جی پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا بہت ہی مزے کا ایسے بھی کھالیں تو بہت مزے دار ہے یہ چمچ کے ساتھ لیکن ہم اپنی ریسپی بھی ڈالیں گے اس کو یہ سوالیٹر دودھ تھا اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ آدھا ہو جائے اور اب اس میں ہم اپنی یہ جو پیسٹ کنایا ہے ڈرائی فیوٹس کا اس کو شامل کر دیں گے آپ اس میں شکر ڈال سکتے ہیں چینی ڈال سکتے ہیں مشری ڈال سکتے ہیں ایک دو تین گرائنڈ کر کے مشری ڈالیں اور یہ ہے جی پاوڈر ہمارا ہے ایک اور دو اور یہ تین فیکس ایک ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس میں جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے ڈرائی روست کر کے رکھے ہیں وہ کھانے ان میں سے گن کے ڈالنے ہیں پانچ ایک اور یہ پانچ دو تین چار پانچ تین سرونگ کے لیے بندرہ مکھانے یہ جی ہماری ایسی طاقت کا خزانہ پٹھوں جوڑوں کے درد کا رفع اور چمکتی ہوئی جلد روشن چہرہ کیا طاقت ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو صحت کے لیے مزر ہو بسم اللہ ہے اللہ بارکت اللہ ہے بزرگوں کو دیں بچوں کو دیں خود کھائیں مزے اڑائیں اس کو تھنڈا کر کے پھر لیں ابھی اس کو میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تاکہ یہ نرم ہو جائیں جب تک یہ نرم نہیں ہوتے ہماری پھول مکھانے جو اوپر سے ڈالیں ہیں تب تک اسے پکانا ہے دیکھیں ہماری ریسپی بالکل تیار ہے پھول مکھانا نرم ہو چکا ہے اس کو مزے سے پیئیں پلائیں اور انجوائے کریں صحت کا خزانہ پائیں اور صدہ جوان رہیں اور خوسن آپ کا لشکاری ماریں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ جی تین سرونگ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں پھول مکھانے کی بہت ہی طاقتور ریسپی ضرور بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں مجھے اللہ حافظ بوسیقی موسیقی